لَبَّئِكَ اللَّهُ مَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کی بڑی فضیلت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ زندگی میں ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ شخص بلکل مغفور ہو جاتا ہے بخشا بخشایا ہو جاتا ہے یہ حج کی بڑی فضیلت ہے حج تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو حج افراد ہے ایک حج قرآن ہے اور ایک حج تمتو ہے حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب احرام باندھے تو صرف حج کا احرام باندھے مثلا ہندوستان سے کوئی حج کیلئے جا رہا ہے اور اس نے ائرپورٹ پہ احرام باندھا تو اس نے حج کا احرام باندھا تو اب وہ محرم ہو گیا مکہ پہنچنے کے بعد وہ وہاں احرام سے نہیں نکل پائے گا احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ ایام حج نہ آ جائیں آٹھویں تاریخ سے جو ایام حج شروع ہوتے ہیں پانچ دن جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان ایام میں جب تک وہ حج نہیں کر لے گا یعنی وقوف عارفہ کے بعد رمی جمار ہے اور پھر تواپ زیارت ہے حلق ہے ان چیزوں کو کر لے گا تو حلق کے بعد اب وہ احرام سے نکلے گا اس سے پہلے احرام سے نہیں نکل سکتا تو حج افراد کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف حج کا احرام بانا جائے جب تک حج نہیں کر لے گا وہ احرام سے نہیں نکل سکے گا اور حج قرآن کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ بانا جائے وہ یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی بھی اور حج کی بھی یہ تو اس طور پر وہ دونوں کا احرام گویا کہ اس نے باندھ لیا اور وہ مکہ پہنچ کر کے سب سے پہلے عمرہ کرے گا اور پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے نہیں نکلے گا احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ وہ حج نہ کر لے یہ ہوا حج قرآن حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے جانے والا پاکستان بنگلہ دیش سے جانے والا صرف عمرے کا احرام باندھے عمرے کی نیت کرے اور وہاں پہنچ کر کے عمرہ کر لے اور پھر وہ حلال ہو جائے گا جب پھر آٹھویں تاریخ آئے تو اس میں حج کا احرام باندھے اور حج کر لے یہ حج تمتو ہے عام طور سے ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان کے ان جگہوں کے لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں یہ تین قسمیں ہوئیں حج افراد حج قرآن حج تمتو اللہ پاک ہم لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے